موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے آج الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے روبرو حاضر ہیں اپنے احباب کے ساتھ انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو ہوگی آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان حاشم بھائی شے کرشد اور عبدالباری ماشاءاللہ موجود ہیں آج جسے ایشو پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ مساجد کا کردار مساجد کی اہمیت فضیلت مقام عظمت اور پھر اس کے بعد مساجد کا کردار یعنی امکانات کیا کیا ہے مساجد میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں مساجد کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تو میرے خال سے یہ بات بہت اہم ہے کہ بیتم من بیوت اللہ کہ یہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے یعنی دنیا میں کوئی بڑا انسان ہو آدمی اگر اس کے گھر پہ چلا جائے تو ذکر کرتا ہے کہ فلاں کے گھر گیا یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اللہ یعنی احساس ہو کہ میں اللہ کے گھر میں گیا تو یہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتا ہے یہ بات اللہ نے اپنے آپ سے اس کی نسبت جوڑ کر کے مسجد کو جو عظمت دی ہے جو شرف دیا ہے وہ پھر کسی اور جگہ کو نہیں دیا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا احب البلادی اللہ مساجدوہا کہ زمین کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ مسجدیں ہیں اور اس نسبت کا ہم کو حساس نہیں ہوتا دراصل بات تو حقیقت یہ ہے کہ اس نسبت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنی نسبت اس کے ساتھ جوڑی اپنا نام جوڑا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے کیونکہ ہمیں اللہ کی عظمت کا حساس نہیں ہے جب اللہ رب العالمین کے عظمت کا حساس ہوتا کہ اللہ رب العالمین کس قدر عالی مقام ہے کس قدر مرتبے والا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ اس پورے روح زمین پر سب سے محبوب اللہ کے نزدیک کوئی جگہ ہو سکتے تو یہ مسجد میں اس بات کو کنٹلیلوں پر سکتا ہوں مطلب یہ کہ اس عظمت کا پہلے انسان احساس کرے کہ اللہ کتنا عالی مقام ہے وہ اس کا مقام کیا ہے وہ کس قدر بلند مقام کا مالک ہے تو جب ہم سمجھیں گے کہ اللہ کس قدر بلند مقام والا ہے تو ہمیں مسجد کے جگہ کا احساس ہوگا کہ مسجد کتنی عظمت والی چیز ہے جیسے کہ ذکر کیا کوئی بادشاہ اگر دعوت دے کسی کو ہمیں اس بادشاہ کا علم ہے کہ وہ بادشاہ کتنے بلند مقام والا ہے کوئی سرکاری ہوتے دار ہو یا فی کوئی بھی ہو جب وہ دعوت دے گا تو ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ وہ بلا رہا ہے لیکن جب ہم مسجد کے طرف جاتے تو ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں تمام جہان کا مالک شہنشاہوں کا شہنشاہ بلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ان کا گھر ہوتا ہے ان کی فیملی ہوتی ہے اس کو ترجیح دینے سے پہلے آپ مسجد کے تعمیر کرتے ہیں آپ یہ سوچئے مطلب کہ صحابہ کو جہاں بھی جائیں وہاں پر مسجد کی تعمیر کریں مدینہ کے تعلق سے بات رہی ہے مسجد نبوی کی بات رہی ہے اس سے پہلے ہی آپ دیکھ لیں مسجد نبوی میں آپ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے ہجرت کر کے اور کچھ دنوں کے لئے آپ مسجد قبہ میں ٹھیر گئے تو قبہ میں آپ چودہ دن کا آپ کا قیام رہا لیکن آپ نے وہاں بھی مسجد دیا وہاں پہ بھی مسجد دیا تاکہ وہاں پہ بھی دین کا جو ایک مرکز ہے وہ قائم ہو جائے اور اس کی فضیلت کیا بتائی اس کی فضیلت یہ بتائی کہ اگر وہاں کوئی انسان دو رکات نماز پڑھتا ہے مسجد قبہ میں تو اس کو ایک عمرے کا سواب ملتا ہے صحیح رواہت نہیں پچھے کہ یہ دیکھیں بات مسجد نے ابھی کی نکل آئی ہے تو وہاں آپ دیکھیں کہ حالات کس قدر سیریس تھے مکہ سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا آ رہے ہیں گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں کچھ تو اپنے بی بچے بھی چھوڑ کر کے آگے تیجارت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی لیکن جب مدینہ آئے تو یہاں پہ ان کو کھانے پینے کا مسئلہ تھا چھت کا مسئلہ تھا رہیں گے کہاں رات کہاں گزاریں گے کیا کھائیں گے کیا پینے گے ان سب کو نظر انداز کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجیح دی پیروڑی جو چیز جیس کو دی کہ مسلمانوں کا کوئی ایک مرکز ہو جہاں پر سب اکٹے ہوں جہاں پر تعلیم کا تعلیم کا سلسل یہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز تھی اس سے پتہ چلتا نا تب ہی تو اس کا حکم دیا گیا اچھا احسانی کی صرف یہ مطلب مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں مطلب اللہ کا گھر تو ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوتی ہے یہ بڑی بات ہے کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا سرگوشی کر رہا ہوتا تو احسانی کی صرف اللہ کی گھر ہیں یہ مسجدیں بلکہ وہاں اللہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور بندہ بات بھی کر سکتا ہے اللہ سے ملاقات کی جہاں تک بات دینا شخص تو ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا اس میں یہ جیسے کہ عبدالباری بھین نے بتایا کہ لوگ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے جس کا تعلق اللہ سے جوڑ جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے علوم ہیں اور ان علوم میں سب سے افضل علم ہم کہتے ہیں وہ علم جو دین کا علم ہے تمام علوم میں جو اثری علوم مغیرہ جتنے علوم ہیں دنیا میں ان تمام میں سب سے اچھا علم دینی علم ہے اور دینی علم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو سب سے بہتر یعنی دینی علم میں سب سے فضیلت والا علم جس کو ام العلوم کہا جاتا ہے وہ عقیدہ کا علم ہے کیوں اس وجہ سے مہدیس نے کہا کہ اس کو ام العلوم اسی لئے کہا جاتا ہے توحید کا علم کیونکہ اس میں تعلق اللہ سے جوڑی آتا ہے توحید کے علم میں لہذا اس کا مقام اس علوم میں جو علم سب سے زیادہ اہمیت والے ہیں دنیا میں ان علوم میں بھی سب سے عالی مقام اس علم کا ہے ہاں توحید کے علم کا جس کا تعلق اللہ سے جڑی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ مسجد جو براہ راست اللہ سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے تو پھر اس کی عظمت تمام چیزوں میں سب سے اوچھی ہو جائے گی جتنے شاعر ہیں جو عظمت جو مقام ہو سکتی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے لئے الفاظ نہیں مل سکتے بیان کرنے کے لئے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں نا فضائل میں مساجد کے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سانت لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس وقت جب کوئی سایا نہ ہوگا سورج سر کے اوپر ہوگا لوگ پسینے میں شرابر ہوگے ہاں حتیٰ کہ تلوے تک پسینے میں ہوں گے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جن سانت لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہو اس حدیث کی شرحہ میں ایک بہت پیاری بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مومن کا تعلق مسجد سے ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے مومن کا تعلق مسجد سے ایسے ہیں جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے اور ایک منافق کا تعلق مسجد سے ایسے ہیں جیسے ایک پرندے کا تعلق پنجرے سے شیک اس میں ایک بات اور میں بتانا چاہوں گے جیسے کوئی بندہ جب اللہ کے قریب ہوگا جیسے مطلب کوئی بندہ اگر مسجد سے قریب ہوگا تو وہ گویا کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوگا جو اگر وہ مسجد کے سائے تلے رہے گا اپنی زندگی دنیاوی زندگی مسجد کے ساہے تلے گزارے گا تو دیکھے اللہ اس کا عجل دے رہا ہے کہ اپنے عرش کے ساہے تلے اس کو قیامت کے زیادے دے یعنی اگر دنیا اس کی مسجد کے سائے میں گزار رہی ہے تو آخرت بھی اللہ رب العالمین ارش کے سائے میں دے گا کہ وہ میرے گھر میں رہا میرے گھر کیسے نہیں حفاظت کی اس کی تعمیر کی اس کی آباد کاری کر دھیان دیا تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے میں دے گا اس وقت کا منظر کیا ہوگا کچھ لوگ گھٹنوں کے برابر سرابور ہوں گے پسینے میں کوئی کمر تھا کوئی نا کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا اپنے گناہوں کے لحاظ سے اس وقت ایک انسان کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اور اس سے جڑے ایک آیت میں بھی کہیں ذکر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت منظر یہ ہوگا کہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی تسبیح جو دی گئی ہے کہ دودھ پلانے والے کو بھول جائیں گے بھائی بھائی کو بھول جائے گا کوئی مطلب کسی کو بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس وقت اللہ رب العالمین ایک ایسے انسان کو جس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا بلکہ مسجد سے جڑنے کا جو تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی ہے کہ جو خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی جب ان کا انتقال ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ پوچھ کر ان پر قبر پر جا کر ان کے لئے دعائیں کی جناسے کی نماز پڑھی تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد سے جو لوگ بھی جڑے ہیں مطلب ان کا یہ مقام ہے ان کی عظمت ہے تو مسجد کی عظمت ہو مسجد کی مقام یہی معاملہ نا وہ صحابہ اکرام نے ان کو لے جا کر روایتوں میں مرد بھی تھا کچھ روایتوں میں عورت تو دونوں کا ذکر ملتا ہے صحیح روایتیں ہیں دونوں لیکن اس کا تعلق بھی مطلب صحابہ اکرام نے کیا سمجھا ایک نارمل انتقال ہو گیا تو ہمارا کام کیا ہے ان کو دفن کر دینا دفن کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے نماز پڑھی تو یہ اہمیت کے حامل ہے ان کے ورک کو لے کر کے لئے تشمی شیخ جو آپ نے بات ذکر کی ہے اس بات میں بھی مطلب شافید بھائی نے بھی بات ذکر کی تھی اس میں ایک عورت مسجد میں جھاڑو لگا رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں اندازہ ہم کو ہو رہا ہے کہ عورت بھی مسجد میں آ سکتی ہے تو وہ کام کرنے کے آ رہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں ذکر کیا کہ عورتوں کو آنے دو ان کو مت رکو انشاءاللہ یہ ایک الگ ٹوپک ہے اس پر بھی اگر کھل کر بات ہو جائے کیونکہ آج کے سماج میں بہت زیادہ یہ بات عام ہو چکی یہ سمجھا ہی نہیں جاتا جو اللہ کے لئے دنیا میں گھر بنائے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے مطلب جنت میں جانا تو ہی ہے جنت میں جانے کے بعد بھی وہاں پر گھر بھی مل لہا ہے یہ تو مطلب دنیا کے عذاب سے دیکھو انسان اسکیمیں دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح سے میرا اپنا گھر ہو میرا خود کا گھر ہو کہ ہاؤس اسکیم تلاش کرتا ہاؤس اسکیم لیکن یہاں دیکھیں کہ جنت میں اس کو گھر مل لیا جنت کی اسکیم اس کے پاس آ رہی ہے یہ تو شیخ نے بات ذکر کی پوری مسجد بنانے کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمیف حسی قطع کے ایک پرندہ ہے اس کے گھوصلے کی برابر بھی اگر بنائے گا تو بھی اللہ رب العالمین اس کے لئے جنت میں جگہ دے گا یعنی اس میں مسجد اتنی اہم چیز ہے اس میں چھوٹا موٹا حصہ لینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے مسجد محران چھوٹے ہیں شراکت داری پہ تو وہ پلیس دیکھتا ہے کہ مطلب لوکیشن کیسا ہے وہاں سہولتیں کیا کیا ہوں گی مطلب مجھے کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں تو وہ بطور خاص لوکیشن دیکھتا ہے آپ دیکھیں ہمارا جو یہ گھر جو بن رہا ہے جنت میں بن رہا ہے جنت کو لوکیشن وہاں کی نعمتیں وہاں آرام والا عشق وہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں دیکھیں بات اور اٹھکی جا سکتی ہے صرف مسجد کا مقام ہے دوسری طرح مسجد سے جڑنے کا کیا فائدہ ہوگا انسان کو اس کی کیا فضیلتیں جو لوگ مسجدوں میں آتے جاتے ہیں ان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی انسان باوضوح ہو کر اچھی طرح سے وضوح کرتا ہے وضوح کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے دو قدم جو اٹھتے ہیں ایک قدم پر اللہ رب العالمین ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک قدم پر ایک اس کا گناہ مٹا دے گا یا یہ کہ ایک نیکی ملے گی اور دوسرے قدم پر اس کا گناہ ختم ہو جائے گا یہ اس قدر فضیلت ہے اس کے عمال کے بقدر اس کو جو ثواب ملے گا اس میں ایک ذکر یہ ہے جو اسے مسجد کا ہمارے سماج میں مقام ہوتا ہے جو عظمت جانی آتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کا گھر جو ہوگا وہ عظمت کے حامل ہوگا جنت میں جو اس انسان کے لئے اللہ رب العالمین گھر بنائے گا امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس آدمی کا گھر بھی وہاں پر عظمت والا گھر ہوگا اور لوگوں کے بالمقابل جو مسجد کو بنانے والے ہوگا جو ہاؤس ہوں گے تو ان میں سے یہ نمائیہ ہوگا جیسے یہاں سماج میں مسجد کا نمائیہ ہوتا ہے اس بات کو واضح کر دیا ہے شیخ مساجد وہی لوگ مساجد کو آباد ہی وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر اور ساری چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں تو جو مومن ہیں ایمان رکھنے والا ہے وہی مسجد کو تعمیر کرتا ہے اور تعمیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف امارت تعمیر کر دیا اس نے اس کو آباد رکھتا ہے آباد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برابر پابندی سے آئے نماز پڑھنے کے لئے تو زہر سی بات ہے اور جو مقام ہے الفاظی نہیں اس کے لئے اس کو ادا کرنے کے لئے مسجدیں جو ہیں مطلب کیا یہ صرف نماز کے لئے ہیں کہ ایک انسان آئے نماز پڑھ لے یا پھر اس میں اور بھی کچھ امکانات ہیں مطلب کیا 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 جا سکتا ہے بہت صحیح آپ نے اس حوال اٹھایا کیونکہ آج کے ٹائم پر جو اگر ہم دیکھیں صورتحال تو اس میں مسجد صرف یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہو جائے اور اس کے بعد تعالیٰ لگا دے جائے گا پانچ دس میٹ زیادہ رکنا اس سے زیادہ نہیں پانچ دس میٹ کے اندر در مسجد کے اندر تعلیم لگنا ہے اور اگر تعلیم کا نظم بھی ہے تو وہ مسجد کے ایریے کے علاوہ کوئی دوسرا ایریہ خاص کیا گیا ہے وہاں پر نظم ہونا چاہیے اس طرح کی سوچ ہے تو جب سماج اس طرح کی سوچ لے کر کے چلے گا کہ مسجد صرف نماز ہی کی جگہ ہے یہ حدث قرآن کی درست تردیس ہو جائے اس کی جگہ ہے تو پھر مسجد کے کردار جو ہو سکتے ہیں اور جو ہوئے ہیں پہلے آج نہیں دیکھ رہے ہم کو لیکن جو ہوئے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جب مدینہ میں آپ جیسے کی بات شروع میں آئی کہ مدینہ میں آتے ہیں آپ نے مسجد کا قیام شروع کیا مسجد کو بنانا شروع کیا آپ خود اس میں شرکت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسار و مہاجرین کو بھی دعائی دیتے تھے جو مسجدیں بنانے میں کردار آدھا کر رہے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جو مہاجرین میں گریب لوگ تھے ان کے ٹھہنے کا بھی نظام وہاں پہ جو طلبہ آتے تھے پڑھنے آتے تھے ان کا انتظام بھی ہوا وہاں اگر کوئی بیمار آ جاتا تھا تو اس بیمار کے لئے ایک ہسپیٹل کی جگہ بھی ہو جاتی تھی اگر کوئی ایسا رہگیر آ جاتا تھا جس کے کوئی جگہ نہیں تھی اس کے لئے ہوسٹل وہ بن جاتا تھا اور اگر کوئی قیدی ہو تا جیل خانہ بھی وہ ہو جاتا تھا اس طرح کی مثالیں اس پر تفصیلی طور پر ہم مشاہ اللہ بات کریں گے اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے جو جنگ اگر ہوتی تھی تو یہاں کے پرچم یہی سے باندھ جاتے تھے وہ جھنڈے یہی سے باندھ جاتے تھے وفد یہاں ہی آکر ٹھیڑتے تھے یہاں سے بہجے جاتے تھے خود یہاں سے لکھے جاتے تھے یعنی انقلابی فیصلے جتنے بھی شریعت اسلامی کی تاریخ میں ابتدا میں ہوئے وہ سارے کے ساتھ جیسے عبدالباری بھائی کی بات سے ایک بات جوڑ کر کے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا یقیناً ہمارے معاشرے میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد صرف پانچ وقت کی نمازوں کے لئے اگر آپ غور کریں گے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئی ہیں انبیاء میں سے جو پہلے کے انبیاء کو نہیں دی گئی اس میں سے ایک آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے تمام زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے تمام زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے الا ان جگہوں کے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے خاص کر دیا ہے کہ وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ورنہ جہاں کہیں بھی تم کو جگہ ملے اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھو اگر نماز ہی پڑھنا مسجد میں صرف مقصد ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ساری زمین مسجد بنا دیئے تو اب جہاں چاہے پڑھو عمارت بنانے کی کیا ضرورت ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر محلے میں مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے مساجد کو الگ سے تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے تو یہی خود بتاتا ہے کہ یقیناً مساجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے نماز کے لیے تو ہے ہی ہے وہ اس کی بنیاد ہے وہ اس کی روح ہے لیکن اس کے علاوہ جو دیگر کام ہونے والے دارو القضاء ہے مسجد دارو القضاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنٹر پوائنٹ دے سکتے ہیں مرکزی جگہ مسلمانوں کا مرکز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کے فیصلی کیا کرتے تھے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زنا ہو گیا ہے اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے اللہ کے نبی نے مو پھر دیا دو بارہ انہوں نے پوچھا پھر آپ نے مو پھر دیا پھر تیسری بار پوچھا پھر مو پھر دیا چوتی مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو لے جا کر رجم کرو آجا اس میں ایک گوھر کرنے والی بات یہ ہے نا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تفتیش بھی کی دیکھئے فیصلے ہو رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے مسجد نبی میں اللہ کی نبی قاضی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ کر کے فیصلے کر رہے ہیں ہاں اور آپ تفتیش بھی کر رہے ہیں مسجد میں محاملے کی تفتیش بھی آپ مسجد میں کر رہے ہیں کہ کیا تو پاگل تو نہیں ہے صحابہ اکرام سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی باسوں کا شراب تو نہیں پیا ہوا ہے تو مطلب پورے کام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قضا کے ہوا کرتے تھے وہ مسجد میں کرتے تھے اور یہ ایک بات اور بھی ہے اس وقت کا دور کتنا چھوٹا مطلب کتنا بڑا شہر نہیں تھا وہ مدینہ اس وقت میں مدینہ کے اندر نو مسجدیں تھیں اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نو مسجدیں قائم ہو چکے تھے تو یہ اہمیت کے حامل ہے اور وہی مسجد سے ہی ساری چیزیں سارے فیصلے ہوگا کرتے تھے یعنی مسلمانوں کا یہ مرکز ہے سنٹر پوائنٹ ہے یہاں سے جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے مطلب جو بھی کام کیسے فتاوے کے کام وغیرہ ہے فتاوے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امکانات پر ہم لوگ بات کریں تو مطلب کیا کیا امکانات آج کے دور کے لحاظ سے آج کے دور میں مطلب میں سب سے پہلا اگر یہ پوائنٹ رکھوں تو سب سے پہلے جو گھر سے بچہ مطلب جو مکتب والی تعلیم حاصل کرتا اس کو مسجد میں ہی جا کر کہا حاصل کرنا چاہیے مطلب ساری چیزیں وہاں پر مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں منہ جی اپنا سارا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو اپنے بچے کو وہاں بھیج کر کے دینی تربیت جو دینے کی سٹارٹنگ کی جا سکتے ہو مسجد سے کی جا سکتے بچوں کو مسجد سے جوڑا جائے اور بچوں کے لیے مکتب کا نظم ہو جبکہ ہمارے ہاں سماج میں کیا ہوتا ہے کہ بچے مسجد میں آجا تو ان کو دور بھگاؤ لوگوں نے مسجدوں سے بچوں کو دور کیا ہے بھگایا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں کی ذریعے سے اگر بچے نہیں آئیں گے تو کل کیسے سیکھیں گے مسجدوں میں کیا چیزیں ہوتی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے جیسے اصحاب سفہ کا ماملہ تھا کیا کردار ادا ہو سکتا ہے تو ایک تعلیم کا نظم ہم بنا سکتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے ایک تو شیگ نے بچے کی بات کی بچے نہیں بلکہ جو نوجوان ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں جو مطلب اتنی عمر کو پہنچ گئے کیا وہ مدرسوں میں یا ایسے دینی داروں میں جا کر تعلیم نہیں حاصل کر سکتے اور خاص کر کے اور بھی عورتیں بھی اگر آنا چاہیں تو ان کے لیے ایسے پروگرام رکھے جائیں باقاعدہ اور سوالات وغیرہ کا کمپیٹیشن بھی ہونا چاہیے ایسے تعلیم کا جیسے خواتین کے ایسے انتظام کر سکتے ہیں نوجوانوں کے لیے ایسے کر سکتے ہیں خاص طور سے بچوں کے لیے کر سکتے نہیں کرنا چاہیے ایک چیز اور ایک چیز اور ہے دینی تعلیم ہی نہیں ہے ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں کو ہونا ہی چاہیے ہمارے یہ مسجد بڑی بڑی تین تین چار چار مالی کی مسجد ہیں بھرتا ہے صرف نیچے کا حصہ یا اس سے پہلا والا مالا ٹھیک ہے اگر چاروں بھی بھرتے ہیں تو ایسا کچھ انتظام کیا جائے جہاں پر ہاں مطلب اصری علم کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے کہ مطلب بہت کم بجٹ میں اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ مجد میں یہ سیٹ اپ تیار کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے مسلمان ہیں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ظاہر ہم کو کام کرنا ہے باہر کہیں کریں گے آپ کو زمین لینی پڑے گی آپ کو پورا سیٹ اپ الگ سے اسٹاف رکھنا پڑے گا مسجد پہلے سے موجود ہے پنکھا چٹائی ساری چیزیں موجود ہیں اسٹاف موجود ہیں وہاں بڑی آسانی کے ساتھ معمولی خرچ میں آپ یہ پورا سیٹ اپ انشاءاللہ تیار کر سکتے ہیں تو میرے خال سے یہ تو ہونا ہی چاہیے بڑی آسانی کے ساتھ ایک چیز اور ہونی چاہیے کم از کم لائبریری یا کچھ کتابوں کا موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ صرف مسجد میں کیا دکھائے دیتے ہیں قرآن دکھائے دیتے ہیں اور چند پھٹے سٹے سپارے دکھائے دیتے ہیں صرف اس سے مسجد کی رونک نہیں بنے گی مسجد میں کچھ آسان الفاظ میں جو لکھی ہوئے کتابیں ہیں عقیدے کے کتابیں ہیں اخلاق کے اوپر کچھ کتابیں ہو جائیں تو اس طرح کی کتابیں ہوں تاکہ کوئی خالی وقت میں انسان اگر وہ مالی جگہ گھر پہ نہیں جانا چاہ رہا بھی گھر پہ نہیں رکنا چاہ رہا یا مسجد میں رکنا چاہ رہا ہے تو خالی وقت میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کر سکے اس کو پڑھ سکے کچھ نولیج اور جانکاری لے سکے لکھا تو پوری زندگی ان کی مسجد نبوی میں گزر گئے آپ کو کئی سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ اسلام کا مرکز تھا ساری دنیا سے لوگ آتے تھے تاجب کی بات یہ ہوئی نا کہ جب مسجدوں کو چھوڑ کر کے الگ مدر سے قائم کرنے لگے تو اس پر اختلاف شروع ہوا کہ الگ ادارے بنانے کی ضرورت ہے کی نہیں ہے یا بنانا کیسا ہے بہت پیچھے شک آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ باقادہ مسجدوں میں آ کر وہیں پر درس تدریس کا کام کیا کرتے تھے اور بہت سارے علماء ہیں جو مسجدوں میں ہی بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اور لوگ ان سے ہی محاصل کرتے تھے حضرت ابو حریرہ شیخ مطلب پورا زندگی آپ نے مسجد کی دہلیس پر گزار دی حضرت ابو حریرہ نے اصحاب صرفہ میں سے ہیں جی بالکل پہلا مدرسہ کہیے پہلا اسکول پہلا انسٹیٹوٹ پہلی یونیورسٹی جو بھی کہیے مسجد میں اور یہ دیکھیں ابھی ہم نے دہلی میں دیکھا نظیریہ جو جامعی نظیریہ ہے وہاں پر جو ہے وہ آ کر باقادہ وہ جگہ ہم نے دیکھی جہاں وہ بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اور ان کے جو اصحاب تھے جو طلبہ تھے وہ علم حاصل کرتے تھے یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی جامعی آزہر مصر کے اندر بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہ اس کا قیام کوئی مطلب باقادہ یونیورسٹی سے نہیں کہ اسکول بنا لیا وہ جامعہ مسجد تھی اور جامعہ مسجد میں درس و تعدری شروع ہو آج دیکھیں وہ کتنی بڑی یونیورسٹی ایسی کئی ساری ایسے جامعہ بنی امیہ تھی ایک جامعہ زیتونہ تھی اس طرح کی کئی سارے جامعہ مسجد تھی جن سے کولیجز نکلیں یونیورسٹیز نکلیں بڑے بڑے ادارے بنے ان سے تو یہ مسجد میں اگر تعلیم کا نظام صحیح ڈھنگ سے ہونا تو اس میں ایک تو لوگ کنیکٹ رہتے ہیں کنیکشن رہتا ہے لوگ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے لگ سے کہ ایڈمیشن کے لیے چھپوائے جائے نہ اس طرح سے مال و دولت کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے لوگ جڑے رہتے ہیں مسجد کا تقدس ہوتا ہے سب سوسائیٹی جڑے رہتے ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں اس کے میں ابھی اگر ریشنڈ کی بتاؤں کہ ابھی مسجد نبوی میں ہی ایسی درس لگتے ہیں الگ لوگوں کی درس محسین العباد کے عبدالرزاق کے یہ سارے لوگوں کی درس مانگے بہت سارے الگ الگ درس لگتے ہیں مسجد میں ہی لگتے ہیں جس طرح ابھی مسجد نبوی اگر ہمیں دروس کا احتمام ہوتا ہے فتحوں کی مجلس الگ ہوتی ہے حلقے قرآن الگ ہوتا ہے اور پھر الگ الگ لوگوں کا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہر ایک کا اپنا حلقہ ہے سننے کے لئے جن لوگ سنتے مانتے ہیں تو ہماری مسجدوں میں بھی مطلب کسی ٹائم حلقے قرآن ہو کسی ٹائم حلقے درس حدیث ہو کسی طریقے سے مطلب فتوہ کا بھی کوئی وقت ہو کہ کوئی ایک مفتی ہو اور لوگ آئیں اور ان سے سوالات کریں تو مطلب یہ حلقات لگائے جا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس میں لگانے کی تو بات ہے امکان تو بہت ہے لیکن اس کی تنظیم ان اس کو کس طرح سے ہم نظم بنائیں سیٹ اپ بنائیں وہ بہت اہم چیز ہے امالی جی آپ نے اتنی ساری چیزیں گنا دیا کسی کے دل میں خیحہ حل پیدا ہو کہ میں کروں تو اس میں اگر وہ شروع بھی کر دیتا ہے تو اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر آپ نے مالی آپ ساتھ چیزیں گنا دی تو ہر دن وہ ایک ایک چیز کرے گا جاری تو مشکل سے اس کا فائدہ ہو پائے گا باقاعدہ ایک نظم اس کا ہو نظم کے حساب سے مطلب کہ اسے ذمہ دار بیٹھ کر کے بات کریں اور اس کا ایک طریقہ بنائیں اس کا ایک نظم بنائیں مطلب یہ جب تک کہ دل سے دلچسپی نہیں ہوگی نا ہمارے ذمہ داروں کے اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگی مطلب تعلیم و تربیت کے جتنے ہی نئے طریقے ہیں ہر طریقے آسانی کے ساتھ معمولی خرچ میں یہاں سے تیار کی جائے سماج کے نا جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی مسائل ہیں لوگوں اگر جوڑ کر کے مسجد سے قریب کیا جائے نا تو سارے مسائل کا حال یہاں مسجد سے کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں جو درس ہوتا ہے عیشہ میں یا فجر میں کیسا نا کسی بھی ٹاپک پر ٹھیک ہم نے درس کر دیا لیکن جو کلاس وائز جو حلقات ہوتے ہیں نا اس میں کیسا ہے نا کہ لوگوں کو بٹھا کر ان سے باقیدہ کنیکٹ ہوا جاتا ہے درس دیا جاتا ہے پھر ان سے سوالات لیے جاتے ہیں تو وہ کیسا افہام و تفہیم والا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اس کی بھی ضرورت ہے تعلیم تو بہت زیادہ ضروری ہے مساجد میں عبادت کے بعد سب سے پہلے مسجد میں تعلیم ہی کا دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کی ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا کر کے بیٹھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے تم نے کیا خواب دیکھا تمہارا کیا مسئلہ ہے کچھ پوچھنا ہوتا تھا کسی کو پوچھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تعلیم دیتے تھے فجر کے فوراں بعد سے وہ کام شروع ہو جاتا تھا اور وہ رات تک جاری رہتا تھا رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بھی درس دیا کرتے تھے لوگوں کوئی باز روایتوں میں سے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو درس دیا کرتے تھے آپ لو دیکھیں میں سمجھتا ہوں 95 فیصد مسلمان ایسے ہیں جن کو صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ ایک حقیقت ہے 95 فیصد مسلمان ایسے ہیں سمجھنا تو دور کی بات صحیح سے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں بھئی آپ مسجد میں ٹھیک آپ درس دے دیئے کیا اس درس سے ان کو قرآن پڑھنا آ جائے گا تو کوئی ایسا وقت خاص ہو کہ بیٹھ کر آپ ان کو قرآن کی تعلیم دے قرآن سکھایاں کی کیسے مطلب یہ عبادت ہے یار مطلب قرآن جو مسلمانوں کے لیے مسجد آباد تین ہی لوگوں سے ہوتی ہے نا شعفت بھئی مسجد آباد تین ہی لوگوں سے ہوتی ہے ایک ہوتا امام دوسرا ہوتا ہے ذمہ داران اور تیسرا ہوتا ہے مسلیہ اگر یہ تینوں کے اندر اقل و شعور آ جائے دینی شعور آ جائے دینی مزا جا جائے تو مسجد آباد ہو جاتی ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے حالانکہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں مٹے مٹے کالین ہے کالین مت بچھاؤ آپ ایسی مت لگاؤ لیکن تعلیم کا نظر کرو یہ ایک اجیب بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی مسجدیں کیسا ہیں نا کہ بہت خوبصورت نہیں ہے کالین بہت اچھی نہیں ہے دیواریں بہت اچھی نہیں ہے وہ چل جائے گا لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو تعلیم و تربیت اس سے کہیں زیادہ اس پر کوئی خاص توجہ نہیں اور پیسے ایک روایت میں ذکر کروں کہ جب بھی کوئی سماج میں فتنہ اٹھاتا ہے تو اس کا سرکوبی کرنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے مسجد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اب رہا مسئلہ وہ دیکھئے ایک روایت ساہ مسلم کے اندر جب وہ تین صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے کچھ لوگ آئے تھے نفرم کے لفظ آئے کہ وہ آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں روزہ کتنا رکھتے ہیں ان لوگوں کو کیا لگا بہت کم عبادت کرتے ہیں کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد سے پوری رات نماز پڑھوں گا کچھ لوگوں نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا کچھ لوگوں نے کہا کہ آج سے میں شادی وغیرہ نہیں کروں گا یہ ایک فتنہ ہی اٹھا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور وہاں لوگوں کو آواز دی اور آواز دینے کے بعد بغیر نام لیے بغیر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیے وہاں پر آپ نے تمام فتنوں کو دبا دیا فوراں کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں افتاد بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں یہ سارے فتنوں کا یہ معاملہ ہے تو ایسا ہے کہ مسجد ہمارے لیے بہت اہم کیا ہے جو ہمارے خطبات ہیں ان کو بھی منظم کیا جائے جو دروس ہیں ان کو بھی منظم اور بطور خاص کوشش یہ ہو کہ سماج میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں یا جو ضرورتیں ہیں یا جو تقاضے ہیں ان کے لحاظ سے خطبات ہوں تو ان کا بھی ایک سیٹ اپ اچھا ہو اور تنظیم اچھی ہو پورے سماج کا مسلمانوں کا مرکز ہے مسجد اور مسجد کا مرکز ہوتا ہے امام اور امام ایسا رہے جو سماج کو دیکھتا ہو اس کے حالات کو دیکھ کر خطبہ دے درست دے اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی دھیان دے یہ تعلیم کی جو ہم بات ہی کر رہے ہیں بھی ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں مسجد سے ایڈوکیشن ہونی چاہیے تعلیم ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہمارا خیال آتا ہے چھوٹے بچے کہ ان کو ہم قرآن پڑھنا سکھائے یعنی ہر لیول پر ضرورت نہیں پہلا جو خیال آتا ہے آج کے سماج میں جو سوچ ہے وہ بچوں کی حد تک آ کر کے رک جاتی کہ ہم نے بچوں کو تعلیم دے دی تو مسجد کے مکتب کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا حالانکہ اس سے زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ جو نوجوان ہیں جن کے دل میں دین کی خواہش بیدار ہوئی ہے یا پھر جو ادھیر عمر کے ہو چکے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو چکے ہیں وہ اب کہیں کسی دارے میں نہیں جا سکتے ان کے لیے ہونا بہت ضروری ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل میں تمنا اور طلب ہوتی ہے اور اگر ان کو توجہ دی جائے تو وہ دیندار انسان بن سکتے ہیں لیکن اس وجہ سے کہ کوئی ان کو تعلیم دینے والا نہیں کوئی ان کی تعلیم کا نظام نہیں ہے وہ دین کی طرف نہیں آ پا لے پھر اس کا اثر ان کے گھر پر بھی ہوتا ہے میں نے خاص بات دیکھا نا کہ بہت سی مجیدوں میں چھلو بچوں کے لیے مکتب کا تو انتظام ہے لیکن شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جہاں خواتین کے لیے حلقات لگتے ہوں کیونکہ میں خود کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو قریب ایسی سال کے زندگی گزار کر وہ چھلی گئے ان کو قرآن پڑھنا لی آیا مطلب دین کی بیسک بات ہے نماز کا طریقہ نہیں ہے نماز کا طریقہ نماز کا حلقہ کہہ لگے کہ جب خدب جمعہ میں نہیں آنے دیا جا رہا ہے پنج وقتہ نمازوں میں جہاں آ سکتی ہے وہ اپشن بند ہے خدب جمعہ کا اپشن بند ہے عید کا اپشن بند ہے تو حلقے لگانے والی بات تو بہت بہید ہے نظریہ یہ ہے کہ ان کے آنے سے یہاں فتنہ ہوگا اس کا جواب اصل دینا چاہیے مطلب یہاں فتنہ ہوگا اگر عورتیں مسجد میں آئیں گے تو فتنہ پھیل جائے گا لوگ عشق و محبت میں پڑ جائیں گے یہ فتنے کی وجہ سے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی بھی کتنا برا انسان کیوں نہ ہو جب وہ مسجد آتا تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی کی بات ہے مطلب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اپنی عورتوں کو بازار میں بیچنے سے ان کو ڈر نہیں لگتا وہاں فتنہ ہوگا ان کی عورتیں شاپنگ مال میں جائیں گی وہاں ساری چیزیں کریں گی وہاں ڈر نہیں لگتا کوئی فتنہ ہو جائے گا مسجد میں آئیں گے تو فتنہ ہو جائے گا اس میں خاص بات کیا دیکھئے اگر فتنہ ہے تو اس کو دبانی کے ذمہ داری ہم سب کی ہے مطلب یہ بہانہ بنا کر کہ نہیں وہ آئیں گی تو فتنہ ہوگا مطلب ایک سنٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح ان کے لئے نظم و انتظام کر رہے ہیں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقیدہ خواتین آتی تھی وہ پیچھے ہوتی تھی وہ مرد آگے ہوتے تھے مطلب کپڑا اتنا کم تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے نہ تو ان کا جسم پیچھے سے کھل جائے کرتا تھا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ خواتین دیکھئے بے پردگی ہو رہی تم کل سے مسجد مت آؤ آپ نے طریقہ حل پیش کیا حل کیا پیش کیا کہ جب وہ مکمل طور پر اٹھ جائیں کپڑا ٹھیک ہو جائے تو اے خواتین پھر تم سجدے سے اپنے سروں کو اٹھائیے تو یہ حل پیش کیا تو آج اگر کسی علاقے میں ایسا لگتا ہے کہ فتنہ ہو سکتا ہے تو انتظام کیجئے آپ کوشش کیجئے اچھا اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اللہ قصیل صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ عورتوں کو بتاؤ کہ وہ دیوال کو پکڑ کر کے چلے دیوال مطلب کنارے سے ایک دم چلے راستہ مطلب ہم لوگوں کے یہاں انتظام کرنے کے بجائے آنے جانے کے انتظام کرنے کے بجائے اس کو سیدھے سے سیرے سے روک دیا جاتا ہے یہ پرابلم ہے تعلیم کا انتظام ہر اعتبار سے ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا انتظام ہمارے یہاں سے نہیں ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اور غریب و مسکینوں کی مدد کرنا مساجد اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر سیرت نبوی میں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام جو اصحاب سفہ ہوا کرتے تھے جن کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہوتا اور جن کے پاس چیزیں نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ جن کے پاس ہوتا تھا وہ لاکر کے جو ہے خجور کے خوشے ستونوں سے باندھیا کرتے تھے اب وہ لوگ اس میں لے کر کے کھاتے تھے اس کے علاوہ ایک حمد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے وہ لوگ ہیں ان کے پاس صحیح سے کپڑے پہننے کو نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان پر بڑا ترس آیا وہ اصل میں قہد کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا خدبہ دیا اور ابھارہ اس بات پر کہ تم صدقہ اور خیرات کرو تمہارے بھائی آئے ہوئے ان کی امداد کرو ان کی مدد کرو تو مطلب ابھی تیار کسی نے پہل نہیں کی تھی ایک صحابی آیا تھوڑا سا کچھ حصہ لے کر کے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ حدیث سنائی من سننا فالاسلام سننا تنحسنہ کہ اگر کوئی نیا اچھا طریقہ ایجاد کرے گا تو پھر اس کو پچھلے جو لوگ کام کرنے والے اس پر اس کا بھی عجر ملے گا یعنی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مجبوری دیکھا لاچارگی ان کی غریبی دیکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا ان لوگوں کو اس بات پر اُبھارا کہ وہ مسجد میں آ کر کے صدقہ اور خیرات جمع کریں تاکہ ان کی مدد ہو سکے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہاں سے غریبوں کی مدد ہو سکتا ہے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی ایک اچھا اور منظم انداز میں کام ہو سکتا ہے یہ خلق کے ذریعے سے بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے مطلب سماج میں کسی کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ گریب انسان ہے اس کو پڑھانے کی ضرورت پڑھ سکتا ہے اچھی دلچسپی رکھتا ہے ساری چیزوں میں اور ماہر ہے ٹائلنٹ اس کے پاس موجود ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے تو مسجد کے لوگ ذمہ داران مل کر کے اگر تاؤن کریں اور زیادہ بڑے پیمانی پر کرنا ہو تو باقعدہ ایک بیت المال بھی ہو سکتا ہے بیت المال کا قیام ہو جائے گا تو اس کے تحت انشاءاللہ جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں رفاعی کام وہ سارے کے سارے کیے جا سکتے ہیں جیسے یہ آیات بنا اگر اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے ترطیب سے آیات کو اس میں خود اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آخرت پر ایمان کرتے ہیں وہی لوگ مسجدوں کا آباد کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ زکاة ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مساجد کو مرکز بنایا جائے مساجد کو مرکز بنایا جائے جہاں پر یا تو بیت المال کا نظام ہو صدقہ و خیرات جمع کرنے کا نظام ہو اور مسجد کے اطراف جتنے لوگ رہتے ہیں میں تو بولتا ہوں نا سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسجد کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے اطراف کون لوگ رہتے ہیں اور کیسے لوگ رہتے ہیں جب تک کہ پتا نہیں ہوگا تب تک کہ کام نہیں ہو سکتا یعنی ہر علاقے میں مسجد سنٹر ہو پورے علاقے میں جتنے لوگ آباد ہیں پورا ڈیٹا سب کے پاس موجود ہو اور کس کے گھر کی کیا حالت ہے وہ بھی ریکارڈ موجود ہے کتنی کس کی ضرورت ہے کس طرح کی مدد ہونی چاہیے اس کے بچے کو تعلیم دلانی ہے نا تو میرے خال سے ایک بڑے پیمانے پر اچھا کام ہو سکتا ہے تو مسجدیں کم از کم پورے انڈیا میں پانچ لاکھ مسجدیں ابھی موجود ہیں ریشٹر جو ہیں گئے ریشٹر تو اللہ عالمی صاحب مطلب اس کے ذریعے سے کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں اگر سروے اور ڈاٹا ہمارے پاس ہر ایک کے پاس ہو مسجد کی چہار جانب سے لوگوں جمع کر لیں اگر کتنا آسانی سے ایک میسج دوسرے تک بہت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں ایک تحریک چلائی جا سکتے ہیں خیر کے کام کو لیے حاشم بھائی اس میں دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں باقاعدہ کریشٹنز کے ہم دیکھ لیں تو ان کے چرچ کے ساتھ اسکول ہوگا ہے اسکول کے ساتھ چرچ ہوگا اور وہیں سے ان کی شادی بھی باقاعدہ اسی چرچ میں ادا کی جاتی ہیں اور بہت ساری رسم و رواج جو ان کے دھرم کی ہیں ہم اس کی کوپی نہیں کرنا چاہتے لیکن مسجد کو ہم اس کا مرکز بنا سکتے ہیں باقاعدہ اس سب کام اگر مسجد کے ذریعے سے ہو تو ایک تو منظم طریقے سے ہوں گے پھر اس میں برکت بھی ہو انشاءاللہ ہوتا لاؤگی اور جو فضولیات ہیں خرچے بغیرہ ہیں ان سب سے بھی انسان محفوظ رہے سکتا ہے بہت ساری اسی چیزیں کی جائے سکتے ہیں پہلے کے دور میں ایک چیز ہم دیکھیں نا تو پہلے کے دور میں لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی صرف کھانے کی پہلے کے دور میں لوگوں کی صرف کھانے کی پریشانیاں ہوا گرتی تھی لیکن اب آج کے دور میں کیسا ہے نا جو آدمی غریب ہے اس کے کھانے کی بھی پریشانی ہے اس کے کپڑے کی بھی پریشانی ہے سب سے بڑی پریشانی تو اس کے رہنے کی ہے گھر ہے گھر کا کرایا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ صرف کھانے کو مل گیا تو کافی ہے یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا چاہیے تو یہ مسجد جب تک کہ منظم نہیں ہوگی وہاں کے ذمہ دار باشرور نہیں ہوگے اور مسجد کو اس طرح مضبوط نہیں بنایا جائے گا تب تک بہت مشکل ہے کام ہونا تعلیم کی بات ہو رہی تھی تو اس میں کیسے آئی پیس وغیرہ کے اگزام بھی دلایا جا سکتا ہے کوئی ٹریننگ وغیرہ ہاں اوپر میں نے مسجد کے اوپر دو تین سن ہوئے آپ کوئی بھی مسجد کے ساتھ کوچنگ سنٹر وغیرہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یعنی جتنا مسجد کے تقدس کو باقی رکھتے ہوئے مسجد کے تقدس کو باقی رکھتے ہوئے سارے کام انجام دیے جازے ہیں اس کے علاوہ ہسپیٹل دوا خانے جو آج کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ایک گریب آدمی اپنا علاج نہیں کروا سکتا تو وہ اس طرح سے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی ان سے خدمت ہم لے سکتے ہیں سماج کا جو بھی کام اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں چاہے دینی لحاظ سے معاشی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے بھی چاہے ہو وہ مسجد سے اگر ہم کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے ہوگا ابھی دیکھیں مالی جی ایک مہم پیچھے چلی تھی اس میں بچے جو لوگ نماز نہیں پڑھنے آ رہے ہیں تو ان کو یہ ایک طرح سے نظم بنایا گیا جو بچہ سب سے زیادہ نماز میں حاضری دے گا پنج بکتہ نماز میں حاضری دے گا اس کو سائیکل گفٹ کی جائے گی یا اسی طرح سے جو بچہ پڑھنے میں اچھا ہوگا اچھے نمبرات لائے گا اور دینی تعلیم جیسے قویز وغیرہ کو لگا دیا گیا تو اگر وہ کریں گے تو اس طرح سے مسجد ان کو اس طرح کی مدد کرے گی یہ انام دے گی یہ گفٹ دے گی تو اس سے کہ پورے سماج کے اندر جو پورا محلہ ہوگا کم از کم پورا محلہ جو مسجد کے اطراف میں ہوں گے لوگ ان کے اوپر ضرور دینی اثر پڑے گا اور پھر یہ خبر سن کر کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے اندر بھی شوق بیدار ہوگا یہ ساری چیزوں ہو سکتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسجد میں چلے جاؤ آپ ذرا سے کسی سے بیٹھ کر کے بات کرنے لگو تو بھائی نکلو نکلو یہاں پہ مطلب آواز چلا دیتے ہیں چیک دیتے ہیں مطلب کسی سامنے والے کی عزت کو کوئی خیال نہیں کچھ بھی بھگ دی ہوگی جبکہ سوچو کہ مسجد نبی میں ایک انسان جبکہ کچھی مسجد تھی اس وقت ایک انسان آیا اور بددو کنارے جا کر کے پشاپ کرنے لگا صحابہ اکرام نے دوڑے اس کو روکنے کے لیے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا اس کو کر لینے دو کر لینے کے بعد کیا کہا کہا کہ آپ جاؤ پانی ڈالو صحابہ اکرام کو حکم میں ہمارے سماج کے جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان میں اندر یہ چیز نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے تو اس کو ماریں گے ڈکیلیں گے اور باہر کر دیں گے اس کو پھر بتائیں گے کہ مسجد کا تم کو اہمیر میں شیک کی بات کو بتاؤں گا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ مسجد میں کون سے کام ہو سکتے ہیں جیسے اگر ہاں سیرت میں ہم دیکھیں گے تو مسجدوں میں جو مہارتی ہوتے تھے جنگ میں وہ لوگ اپنی پریکٹیس بھی مسجد میں کیا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ تیر انداز اور بھارہ چلانے والے مسجد میں آ کر کے پریکٹیس کر رہے تھے وہ عید کا موقع تھا خوشی کھیل رہے تھے اس کے ساتھ تو مطلب وہ بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہمارے ہم مسجد کے ذیمہ داروں کے اتنے لاعلمی ہیں یعنی ان کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ کون مسجد میں آ سکتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک جگہ میں تھا رمضان میں تراوی پڑھانے کے لیے تو وہاں پر مسجد کی لائٹ وغیرہ خراب ہو گئی تو ایک غیر مسلم الیکٹریشن کو بلایا گیا تو جب وہ مسجد میں آیا نا تو آپ یقین نہیں مانیں کہ ذیمہ دار لوگ چٹائی کھیچنا شروع کر دیئے وہاں کی کھچنا شروع کر دیئے میں نے کہا یہ کیا کر رہے آپ لوگ ارے کہا نہیں وہ تو مطلب نجیس ہے نا انہم المشریقون نجیس اللہ تعالی نے کہا نا ان کو نجیس ہے وہ تو گندی ہو جائیں گی کھانی نے مطلب ان کو علمی نہیں ہے اس چیز کا میں نے کہا نہیں سیدھا رکھو بلکل مسجد نبی کے ستون ستون سے بانگا تھا وہ عام مسجد نہیں ہے وہ مسجد نبی ہے جان لے کے نبی ہیں اور وہ بھی اتنا بڑا مجرم کہ جس کے دعلق سے اللہ کی نبی نے کہا تھا جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو لیکن صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے نہیں پہچانتے تھے انہوں نے لاکہ مسجد نبی کے ستون سے باندیا تو ایک بڑی مثالیں موجود ہیں اچھا ایک چیز اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسجد میں کاؤنسلنگ کا بھی نظب ہونا تھی یہ بہت بڑی چیز ہے کیسے سماج کی اطراف کے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں مطلب کس کی یہاں کیا پریشانی ہے کس طرح کی دکھتے ہیں اصل میں زیادہ تر اس میں میاں بیوی کے جھگڑے بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے یہاں میں جیسے آئی پلس ٹی وی کا کال جھگڑے تو ہر گھر کے نہیں کیسا ہے نہ میں آئی پلس ٹی وی کا کال ریشیف کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ لوگ کتنے سوالات کرتے ہیں کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں ان میں زیادہ اطر آپ کو ملیں گے میاں بیوی کے جھگڑے اگر یہ کاؤنسلنگ سینٹر اگر ہم ہر مسجد میں قائم کر دیں جہاں پر میاں بیوی کے جھگڑے کو سلجھایا جا سکے کیونکہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہی ہوتا تھا صحابیات آ کر کے اپنے شہروں کی شکایت اللہ کے نبی کے پاس کیا کرتی تھی باقاعدہ اگر ہم کاؤنسلنگ کا سسٹم مسجد میں نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ مسئلہ تو بڑی تیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے میاں بیوی کے جھگڑے یا گھر لوگ خاندانی جھگڑے بٹوارے کا جو معاملہ ہے یہ تو آئے دن پیش آ رہا ہے اور ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے مطلب یہ جائیں گے کہاں دینی رہنمائی کے لیے یہ کہاں جائیں گے کیا انتظام ہے ہمارے سوالات اگر یہ شروع کیا جائے نا تو بڑی برکت شروعات ہوگی کیونکہ اس میں دیکھئے صرف میاں بیوی کے جھگڑے نہیں جیسا کہ ذکر کیا اب میراز بٹنی ہے اس کا بھی مسئلہ آئے گا بچے کی پیدائش ہے شاید جی کہ کوئی ایسا گھر ہو کی آسانی کے ساتھ میراز تقسیم ہو جائے ایک صحابی رسول کا وہ واقعہ ہے ایک صحابی رسول نے کہا کہ جاؤ جاؤ مسجد جاؤ اللہ کے نبی کی میراز تقسیم ہو رہی ہے تو لوگ بھاگے دیکھیں تو مسجد میں درس چل رہا ہے تو تعلیم چل رہی ہے اچھی شروعات ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے وہ خواتین میں زیادہ تر ہوتی ہے وہ جادو جنات کا اور اثرات کا مسئلہ اگر اس کو بھی اگر ہم مسجد سے کرنک کر دینا مسجد کا امام مسجد کا جو بھی حافظ ہے اس میں قاری صاحب ہیں اگر وہ صحیح طور پر وہ تعلیم ان کی ہے صحیح تعلیم ہیں تو وہ اس فتنے کو یہ فتنہ ہی ہے ایک طرح سے اس فتنے کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم کی جا سکتے ہیں مسجد کی برکت سے ہی اور مسجد میں اب دیکھئے بھی جیسے کہ پیچھے بھی بڑی بحث چلی تھی جب مسجدوں کو ہسپیٹل میں تبدیل کیا گیا تھا بہت سارے بیٹ بچھا دیئے گئے تھے بیماروں کی تیمارداری کے لیے تو اس پر بہت بڑی بحث شروع ہوئی تھی حالانکہ مسجد نوی کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن ماز رضی اللہ علیہ وسلم جن کو جنگ حضاب میں تیر لگ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس ہی رکھا تھا مسجد نوی میں ہی باقاعدہ ان کا رہنا سہنا وہیں تھا جو سب کچھ وہ سوتے بھی وہیں تھے رہتے وہیں تھے اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ان کا ذکھم پھوٹ پڑا اور خون بہ پڑا مسجد نوی میں خون نکل گیا تو لوگوں کو جب خون دیکھا تو احساس ہوا کہ ان کا کچھ زکم پھوٹا ہے اس میں ان کی وفات بھی ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا محمد کھڑا کر رہا تھا لوگوں نے کہ مسجدوں کو کوویڈ سینٹر بنایا جا رہا ہے مسجدوں میں بیماروں کو رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اتنی تاجو والی بات نہیں ہے اس کی مثالیں تو ہمیں دور نوی بھی سے مل جاتے ہیں جتنی کوشش سے ہو سکتی ہے مسجد سے کی جا سکتی ہے صرف نمازوں کے لئے نہیں ہے اب وہ وفود کا آنا ہے رہنے والے لوگوں کا وہ بہت بڑا معاملہ ہے اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے وفود آیا کرتے تھے مسجد میں رہتے تھے مسافر خانہ کوئی تھانے مسجد نہیں یہاں تو شیخ معاملہ ایسا ہے کہ ایک امام مسجد کا امام ہے پچیس سال سے مسجد کا امام اپنے بیوی بچوں سے دور ہو اس کے لئے گھر نہیں ہے اس کے لئے رہائش نہیں ہے تو وفود کیلئے کہاں سکتی ہے آپ نے صحیح سوال اٹھایا کہ جب مسجد میں اتنا احتمام نہیں ہے بیس پچیس سال تک وہ بندہ مسجد میں امام ہے سوچئے وہ لوگوں کو درس دیتا ہے کہ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا ان کی تربیت کا معاملہ وہ ساری چیزیں ان کے لئے محنت کرے کوشش کرے وہ خود اپنے بیوی بچوں سے دور ہے پچیس پچیس سال تک دو دو سال میں گھر جا پا ہے شابر بیس میں ایک مثال میں دور نبیہی کی مثال آپ لے لیں مسجد نبیہی سے پہلی مسجد ہوئی ہماری ایک لحاظ سے تو مسجد نبیہی کی مثال ہے ایک شیر ہے وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ آَاجِ بِرَبِّنَا عَلَا اِنَّهُمِ مِنْ بَلْدَتِ الْكُفْرِ عَنْجَانِ تو یہ لڑکی نے یہ شیر پڑھاتا تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی تم نے شیر کہاں سنا کیوں شر پڑھتی ہو یہ عمل بیشاہی کیا ہے تو پورا کہانی اس نے بتایا تو وہ لڑکی رہتی کہاں تھی وہ لڑکی مسجد نبیہی میں رہتی تھی وہ کفار کے علاقے سے چھٹ کر آئی تھی وہ غلام تھی لونڈی تھی وہ کفار نے جب اس کو پریشان کیا تو اللہ کے نبیہی کی خدمت میں حاضر ہے اور ایمان لے کر آئی تو اس کے ٹھیرنے کا انتظام بھی اللہ کے نبیہی نے مسجد میں کیا مطلب اس میں دیکھئے ایک تو نئی مسلمان ہے اور لڑکی ہے لڑکی ہے خاتون ہے لیکن اس کے ٹھیرنے کا انتظام بھی اللہ کے نبیہی نے مسجد نبیہی میں کر دیا تو اگر ایسا کوئی مسافر آتا ہے پریشان حال آتا ہے جس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے ٹھیرنے کا صحیح طور سے انتظام نہیں بالکل اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور سب سے پہلے تو شیخ آپ نے جو بات اٹھائی تھی امام کے لیے مسجد میں رہنے کا انتظام کیا جائے موزن کے لیے مسجد میں اس سے جڑتے ہوئے ایک بات میں ذکر کروں یہی صورتحال ایک وقت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ میں پیش آئے کوئی سفر کر کے ایک مسجد میں پہنچے اب رات کو وہی حال جسے آج بھائی مسجد لوگ کرو نکلو یہاں سے باہر اب بریہ وستہ لے چلو امام احمد بن حنبل مسجد میں پہنچے اور ان کو رات ہوگے ان کو نکال دیا لوگ اب باہر چبو اترے بھی نہیں رہو پڑے سونے لگے ایک آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھر ان کو مہمان ٹھہرہا ہے اب وہ استقفار استقفار بہت زیادہ پڑتا تھا وہ آدمی تو احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا یہ استقفار کرتے ہو تو کیا فائدہ ہیں اس سے انہوں نے کہا کہ آج تک اس استقفار سے میں نے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین سے مانگی ہے ساری کے ساری دعائیں میری قبول ہوئی ہیں سوائے ایک کے جو میں مانجھتا ہوں وہ مجھے ملتی نہیں انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں احمد بن حنبل کا نام سنتا ہوں ان سے ملنا چاہتا ان سے ملاقات کرنے چاہتا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی دعائے کہ اللہ رب العالمین میری قبول نہیں کی ہے تو احمد بن حنبل رحم اللہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے مسجد سے وہاں سے نکلوایا تو ایک وجہ یہ رہی کہ آج آپ سے ملاقات ہوگی آپ کی وہ دعا قبول ہوگی تو مطلب وہ صورتحال میں کیا بتانا چاہتا ہوں مسجدوں سے لوگ باہر نکال دیتے ہیں یہی حال آج بھی ہمارے سماج میں پائے جائے نماز ختم ہوئی پھر چلو تعلیٰ لگا دو بس ازان ہوئی تعلیٰ کول دیا نماز ہوئی تعلیٰ بند مسجد کو صرف نماز کے لیے خاص کر دینا یہ بہت زیادہ بلدی ہمارے چند احباب میں ان کا ایک کارنامہ مجھے بڑا اچھا لگا اور ہر سال میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں حج کے ایام میں کیا ہوتا ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں ائرپورٹ سے ان کو جانا ہوتا ہے تو فلائٹ کے اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے یہاں سے اگر آنا چاہے ٹائم پر تو انہوں نے کیا انتظام کیا مسجد والوں نے چونکہ ائرپورٹ کے قریب میں مسجد ہے کہ جتنے حجاج ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں تو ان کے لیے انتظام یہ کیا کہ اپنی مسجد میں انہوں نے ان کو جگہ دی وہ کھانے کے انتظام کیا کہ بھائی آپ رات میں پہنچ رہے ہو فجر میں آپ کو فلائٹ پکڑنی ہے تو آؤ ہمارے ہاں رکو ہمارے ہاں کھانا بہت اچھی پہلے جب جہاں جیسی ضرورت ہے مسجدوں کا استعمال ہو سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسجدوں کے طرف آنے والے ہمارے مہمان ہیں تو اب مسجد کی ذمہ داران کو چاہیے کہ جو بھی پریشان حال لوگ ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں ہمارے لیے انتظام کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ ایک مسجد سے کام ہو سکتا ہے افتا کا فتوے کا یعنی اگر کسی کو کچھ مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ کہیں نہ جائے سیدھا مسجد میں آئے وہ وہاں سے پوچھے اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہر کوئی شہر ممبئی یہ جیسا شہر نہیں ہوتا کہ یہاں پر سلامی سینٹرز ہیں علامہ کی بڑی تعداد ہے کچھ گاؤں دیہات ہوتے جس میں مسجد بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے عالم بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا تو وہی ایک اس کا ٹھکانہ ہے وہی آ کر کے وہ اپنا سوال پوچھے سوال جواب کرے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کی بارہ میں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مجلس لگاتے تھے تاکہ صحابہ کا جو بھی مسئلہ درپیش ہو جو بھی پورے دن میں ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آ کر کے اب پوچھ لیں فارغ ہو کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود بھی پوچھا کرتے تھے تاکہ ان کو ایک وہ ملے سپارک ملے وہ خود بڑھ کر کے پوچھیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں اس سوال کا کیا جواب ہوگا یہ پریشانی لائک ہے تو اور یہاں پر ایک طرح سے اماموں کے لئے بھی تعلیم کا وہ سبب ہے کہ امام حضہ نہ کریں کہ نماز پڑھائے اور سیدھا کمرے میں چلا جائے بلکہ وہ خود بھی پیٹھا ہے ذمہ دار لوگ میں آپ کو ایک چیز بتاؤ کہ ذمہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیز ہے ایک مردبہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا میں نے نماز پڑھائی اور ایک شخصہ ہے میرے پاس اور ان کے بزنس کے تعلق سے وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو مسجد کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ مولانا یہ تو دنیاوی چیز پوچھ رہا ہے دنیاوی سوال پوچھ رہا ہے آپ باہر لے کے جا کے بتاؤں مسجد میں کیسے آپ بتا رہے ہیں حالانکہ شک اس کی صحیح توجی کیا ہے کہ دنیاوی بات کرنے سے منع کیا گیا اور صرف خالص دنیاوی چیزوں کو منع کیا گیا ایسا نہیں کہ جسے ہمارے ہیں کسی چیز کو بیچنا منع کی حوالے سے ہو یا آخرت کی حوالے سے ہو اگر کوئی بھی سوال ہو چاہے دنیا کے لئے حاصل آئے تعلیم سے منع نہیں ہے بلکہ وہاں جو منع ہے وہ روایت اس طرح سے ہے کہ وہاں پر کوئی چیز بیچا نہ جاؤ اس کو بزنس کے مقام نہ بنا لیا جائے ایک دکان نہ بنایا جائے جسے کچھ لوگ اعلان کر دیں گے اور دوسرا صرف خالص اپنے فائدے کے لئے کوئی بات کر رہا ہے بیٹھ کر کے وہاں مطلب دین کے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک چیز آپ دیکھیں گے میں آپ کو خیالی ایک چیز بتا دوں کہ سورة النور قرآن کی جو سورت ہے جس میں پورے معاشرتی چیزیں اللہ تعالی نے بیان کی ہے اسی میں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا یہ پوری آیت اللہ تعالی نے ذکر کی مسجد یہ پوری آیت یعنی یہ معاشرتی صورت کے بیچ میں اس آیت کا ذکر کرنا مسجد کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد ہی سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے جتنے معاشرتی مسائل ہیں اور جیسے آپ نے امکانات کے حوالے سے ہم لوگ کی گفتگو ہوئی کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے دارالخضہ تعلیم و تربیت یہ ساری چیزیں دارالفتہ ہے نا رفاہی خدمات یہ ساری بلکہ اس کے علاوہ بھی کہ یہ سارے کام اس وقت مسجدوں سے ہو رہے ہیں بلکل نہیں اس وقت مسجد کا کردار ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے ایسا کہ سکتاؤں کہ تعلیم لگے ہوئے ہیں اشیک ایسا ہے نا کہ بہت ساری مسجدوں میں ہو رہے ہیں لیکن بے تہاشا بے تہاشا مسجد ہیں جس میں نہیں ہو رہا کچھ دو تین میرے نظریے میں پانچ لاکھ مسجدیں ہیں مجھے دس مسجدوں کا نام بتا دی ہے جس میں کام ہو رہے ہیں نہیں مطلب ہے مجھے دس مسجدوں کا نام بتا دی ہے مجھے دس مسجدوں کا نام بتا دی ہے مثلا یہ مسجدیں ہیں جنب باقاعدہ جو رہے ہیں ایک پیچھے نہ پیچھے لوگ ڈاؤن میں بلکہ اس سے پہلے یہ وائرل ہوئی تھی ایک اس تعلق سے کہ وہ مسجد باقاعدہ ہر دن کئی سو لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتی ہے اس میں مسلم بھی آتے ہیں غیر مسلم بھی آتے ہیں سب لوگ کھاتے ہیں باقاعدہ اس کا ریسپونس بہت اچھا ہے لیکن ابھی فیلحال لوگوں نے منظر پہ نہیں ہے وہ انفرادی انفرادی تو ابھی کیا ہے الگ الگ کیا وہ بھی مسجد سے جڑ کر کے نہیں مسجد کے تنظیم اصل میں میں آپ کو شیک بتاؤں اس صحیح بات یہ ہے کہ امام اور جو ٹرسٹیان ہوتے ہیں ان کا آپس میں مشورہ نہیں ہوتا کہ کونسی بات کریں گے یہاں بات ہی نہیں ہوتی ہے کسی اصلاح کرنے کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی ہے اس ٹرپک پہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ہے نہیں یہ سچائی ہے اس کو بیان کرنا چاہی ہے اس کو قبول کرنا چاہی ہے کہ جس پیمانے پر کام ہونا چاہی ہے نہیں ہو رہا ہے اور ہر شخص میرے خال سے اس بات کو مانے گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے یہ جو امکانات ہیں آسانی کے ساتھ حقیقت ہے ہر شخص کو سمجھ سکتا محسوس کر سکتا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت کا جو بھی سٹرپ ہے آپ باہر کریں گے لمبا خرچہ لگے آسانی کے ساتھ مسلمانوں کا مرکز ہے سنٹر ہے ساری سہولتیں موجود ہیں یہاں ہو سکتے ہیں لیکن نہیں ہو رہی ہیں کیوں سب سے پہلے شاہبیت بھائی اس میں تو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ذمہ داروں کو ان ذمہ دار اتنے زیادہ ناہل ہیں یعنی ان کو اتنا بھی نہیں پتا دوسری جگہ نالی کھدوائی اور وہ بدبو پھیل رہی ہے اس تنجے کی پوری مسجد میں اگر وہ نالی سے پانی جاتا تو اس تنجے کی بدبو بھی نہ پھیل پاتی اور آسانی سے صفائی کرنے تو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا مساجد کے جو کردار ہیں اگر ان کردار کو صحیح انداز میں اگر ادا کرنا ہو تو اس میں ایک تو انتظامیہ ایک تو امام اور تیسرے مسلحان یہ تین لوگ ہیں اور تینوں کا اپنا اہم رول ہو سکتا ہے اور تینوں کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو یہ ذمہ داران ہوتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے میں خود بتاؤں کئی مسجدوں میں میں جانتا ہوں اچھا ایک جائزہ بھی آپ خود دیکھیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو مسجدیں ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوتا ہے ایک دب جاہر شخص ہوگا نہیں جاہر شخص ہوگا سب سے زیادہ جو پیسے والا ہے میں خود اپنی اطراف میں مسجدوں کو جانتا ہوں کہ جب انتخاب ہوا کہ کیسے لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے کیا ہوں معلوم کون سب سے زیادہ چندہ دے گا تو اب اس سے آپ امید کر رہے ہو کہ وہ خیر کا کام کریں گے وہ انسان جاہل مطلب میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ جو دادا گری دکھانے والا ہو اپنی دھوست جم آنے والا ہو اپنا سکہ جم آنے والا ہو ایسا انسان برقائدہ بنتا مسجد کا ذمہ دار بننے کے بعد مسجد سے خدمت کرنا تو دور کی بات مسجد کا سہارہ لے کر لوگ سیاست میں جا رہے ہیں مسجد کا سہارہ لے کر لوگ کاروبار کر رہے ہیں یہ صورت ہے مسجد کا سہارہ لے کر لوگ پولیس چوکی تک جا رہے ہیں کہ ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں تو وہاں پر ان کے لئے سہولتیں ہوتی ہیں حالانکہ ان کو یہ سکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد کا اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے وہ مسجد کے مسلمانوں کے اسلام کے خادم ہیں مسجد کے خادم ہیں خادم تو وہ صاف سفائی والا ہوتا ہے وہ خادم کہاں ہوتا ہے وہ تو راجہ ہے مسجد کے آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے جو بادشاہ ہے وہ خود اپنے آپ کو خادم حرمین شریفائی لکھتے ہیں واقعی واقعی یہ احساس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب یہ موقع ہے یہ موقع ہے کہ اللہ کی گھر کی وہ خدمت کریں اللہ کی گھر کی دیکھ لیکھ کریں میں نے دیکھا ہے گلبرگا شہر میں ماشاءاللہ کہ وہاں پر ایک مسجد ہے مرکز ہے ان کا مسجد کا اور اس کے اطراف میں جتنے گاؤں ہیں یا جتنے علاقے ہیں ان ساری مسجدوں کا ٹائپ اس مرکز کے ساتھ ہے اب وہاں پر کیا کام ہوتا ہے مرکز والی یہ کرتے ہیں کہ مسجد آپ فنا گاؤں میں امام ہوں آپ کو مسجد میں کتنی تنخواہ دی جاری ہے فنا تنخواہ دی جاری ہے آپ کو بس نہیں ہو رہا ہے ہم اور چارہ جار آپ کو دیں گے اپنی طرف سے آپ کی کم ہے ہم آپ کو دیں گے پھر ذمہ داران کو بلا کر کے وہ لوگ بٹھا کر کے میٹنگ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا رویہ امام کے ساتھ ہونا چاہیے کس طرح سے آپ کا طریقہ موزن کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح وہ لوگ جو ہے ایمہ کو بلا کر کے ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے کس طرح سے آپ کو جو ہے امامت کرنی ہے امامت کے کیا مسائل ہے باقاعدہ اس طرح کا ایک نظم ہونا چاہیے خود علماء کی طرف سے یہ چیز ہونی چاہیے شوق بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے علاقے اور گاؤں میں جائیں تو ایک یہ مہم چھہڑیں اس مسجد میں یہ مدہ اٹھائیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے یا مسجد صرف سپارہ اور قائدہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ یہ کام مسجد سے شروع کرو جتنی حد ہے استطاعت ہے انتظامیہ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نہ لیکن نہیں ہوتا کیونکہ انتظامیہ ہے اصول ذابطے ہوتے ہیں اب بتائیں بھائی ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے آپ اس کو کہیں آپریشن کرنے کے لیے وہ کر پائے گا کیا ایک یار جاہل آدمی وہ جانتا نہیں کہ مسجد کیا ہے مسجد کا کردار کیا ہے مسجد میں کیا ہونا چاہیے وہ بنا ہے صدر کیا امید رکھیں گے اور کیا کام ہوگا بتائی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں انا کا مسئلہ ہے اور ایسے لوگ عام ترپچو کے سیٹھ ہوتے ہیں تو اب پیسے کا بھی معاملہ ہے پیسے کا بھی نشاہ ہے پیسے کی بھی گرمی ہے شاوید بھائی اس میں ایک بات اور ہو سکتی ہے دیکھئے صرف مطلب انتظامیہ کی نظر سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک طرفہ بات ہو جائے گی پھر جو ہمارے جو مسلیان ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں کچھ ان کی حرکتیں بھی ایسی ہوتی ہیں ان کا کردار بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مجبوراً وہ قدم اٹھانے پڑتا ہے معلی جے کوئی کسی مسجد میں اگر پانچ میٹ بعد ہی بند کر دی جاتی ہے مسجد تو اس میں ایسا اس کے بیگراؤنڈ میں کیا ہوا ہوگا کہ وہاں لوگ آ کر کے سوتے ہوں گے وہاں لوگ آ کر کے گپ شپ کرتے ہوں گے اچھا پنکھا چل لائے ایسی چل لائے آرام سے وہیں ٹھیکہ جمع کر کے بیٹھ گئے تو اس کے لئے قانون بنانا پڑا اندر کوئی قانون بنا دیا کہ یہاں اس مسجد کو پورا کھالی کر دیں یعنی نہ اندر نہ باہر تو ہو سکتا ہے اس مسجد میں کچھ سیاستیں چلتی ہوں کہ یہ صدر صحیح کام نہیں کرتا اس پاس سے اتفاہ کرتا ہوں گے کہ آپ اس طرح کے پرابلم ہوئے ہوں گے لیکن کیا اس بیماری کے علاج کرنے کے بجائے اس ہسپیٹل کو بند کر دو گے کیا یہ میرا سوال یہ ہے کیا اس بیماری کے علاج کرنے کے بجائے میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد کا ذمہ دار باشعور انسان کو بنایا جائے ہے نا جس کے ہاں خدمت کا جذبہ ہو چاہے اس کو سیلری ہی کیوں نہ دی جائے تنخہ دی جائے ایک نے جو بات کہی کہ اس کا علاج کیا تو اگر حکیم اور دانہ ہوگا وہ ذمہ دار پڑا لکھا ہوگا سمجھدار ہوگا راہ نکالنا جانتا ہوگا تو وہ نکالنے گا تب یہ ساری چیزوں پر سوچیں گے وہ تو پہلے جو اوٹنگ کر کے آئے ہیں پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں علم اللہ کئی لوگوں پر میں نے دیکھا اسے کرنا ٹکی مسجد میں جانتا ہوں جہاں کا صدر عالم ہے اور وہاں کے مشاء اللہ اچھے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے وہاں کا سیکریٹری عالم ہے اور وہاں کا جو مطلب سیکریٹری کا نائب جو ہوتا ہے وہ بھی عالم چھے عالم ہونا اہم نہیں نہیں بتانے کا مقصد کیسا ہے کہ جب وہ جانتا ہوگا تب ہی تو وہ کام کروائے گا ہو جانکار ہونا چاہیے عالمین جانکار ہاں مطلب جانکار عالم تو جانکار ہوتے ہی کچھ نہیں تو اتنا تو جانتے ہیں کہ مسجد میں کیا کام کروانے چاہیے کہ یہ میسج نہیں جائے کہ مسجد کا جو صدر سیکریٹر وہ عالم ہی ہونا چاہیے بتا رہا ہ auk ان کے اندر وہ حص موجود ہونا چاہیے وہ احساس جاغنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کتنے کام ہو سکتے ہیں سماج میں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے یہ سوچ ہونا چاہیے ایک چیز تک چیزوں نکلے گی ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے مساجد میں ایک ماحول یہ ہے کہ صرف جو مسلی مسجد کو آتا ہے بس اسی کا مسجد سے تعلق ہے وہ لوگ جو مسجد نہیں آتے مسجد نہیں آتے تو ان کے گھر جانا ان کی خیر خیریت لینا وہی تو مسلانہ کی ہمارے جو اصل میں مسئلہ کیسا نا آپ دیکھیں میرا جہاں تک اپنا تجربہ ہے کہ جو سیٹ ہوتے ہیں وہ مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کو موقع ملا ہے خدمت کرنے کا کہ امام کی سیلری اچھی ہو امام اچھے سے اچھا لائے جائے اور کردار کو کیسے باعثر بنایا جائے یہ ساری کوششیں یہ ساری چیزیں وہ کیا کرتے ہیں بس وہ صرف اپنے پوشت کا استعمال کرتے ہیں کہ بھئی چوکی میں اپنیوں کو موقع مل جائے گا فائدہ مل جائے گا اپنا کاروبار اچھا کر سکتے ہیں مسجد کا سہارہ لے کر اپنے اس پوشت کا سہارہ لے کر وہ سماج میں اپنا حصور سو جمع سکتے ہیں یہ چیز اصل ہو رہی ہے خدمت ہو کیا کر رہے ہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے بھئی سال سال ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسجد میں کیا پیسہ کیا ضرورتیں کوئی پروائی نہیں ہو رہی ہے تو بنیاد یہ ہے اس کا مطلب یہ آپ نے بنیاد یہ ڈالی کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اللہیت ہونے چاہیے یہ تقویہ ہونا چاہیے اللہ کے لئے وہ سوچ کر کے کام کرے پہلے ضروری ہے کہ اس کو علم ہو کہ مسجد ہے کیا مسجد سے کرنا کیا ہے مسجد یہ کتنا بڑا سنٹر ہے اس کے تحت کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ علم ہو اور پھر علم کے ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ کام کرنا اس کے ساتھ ساتھ اخلاص ہو احساسے ذمہ داری ہو ایسے لوگوں کو چاہیے تنخواہ دے کر لانا ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنانا چاہیے اب ظاہر ایسے لوگ مسئلہ کیسا ہے کہ ان کے پاس قانون ہے اب لوگ جو ہے اس قانون کو توڑ نہیں سکتے ہیں اب وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں امام بیچارہ ان کو رکھ لیا ہے اہمیت دینے والی بات ہوتی ہے کہ انسان اگر ابھی کوئی کوچنگ سینٹر کھولے تو اس کے لئے کتنا تغدہ کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے یہاں پوشٹر لگانا یہاں لگانا اس کے پاس جانا اس کے پاس جانا سارے کوششیں کرتا ہے اپنے وہ بزنس کو آگے بڑھانے کے لئے مطلب اس کا کوئی اہمیت ہی ان کے دل میں نہیں ہے کہ مسجد کے ذریعے سے جو خیر کا کام ہم کریں گے اسے ہمیں کوئی عجر ملے گا یہ اس کا سوچ ہی نہیں ہمارے پاس اس لئے یہ سارے کام نہ ہوتے ہیں نہ کرنے کو کوئی کوشش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا سماج کا لقصان ہے مطلب ہے اتنا اچھا موقع ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کو جمع کیا جائے ان کی اصلاح کا کام کیا جائے اور ہر ایک کی ضرورتیں پوری کی جائیں سیف میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف پانچ وقت کی نماز لوگ پڑھنے ہمارے بھائیوں میں سے بہت سارے ساتھیوں نہیں بات کہی کہ پانچ وقت کی نماز روز آنا پانچ وقت آرام سے یہ لوگ مسجد سے نکلتے ہیں اتنی تعداد میں ان کو کون چھڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طرح اینما اعمر مساجد اللہ منامنا باللہ والی احمد آخر اس میں اللہ دلنگا ولم بخشاہ خوف لوگوں کا جو در آج مسلمانوں کی دلوں میں خوف ہے جبکہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اگر اصل مومن ہو کر کے رہے تو زندگی گزارے مسجد کا اتنا بڑا کردار آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت نہ مسجد کا استعمال نماز کے لیے ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو مارکیٹ کے لوگ ہیں چاہے وہ ناپاکی کیوں نہ ہوں ان کی استنجا کے لیے ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں نہیں جانتا ہوں جو مارکیٹ میں ناپاک لوگ ہیں یار ان کے لیے استنجا کی جگہ ہے مسجد اور نماز اور نمازی بھی زیادہ نہیں ہے عالی شان مسجد ہے چند نمازی یہی مسجد کہ ازان بھی ہوتی رہتی ہے تو خالی بس اپنا جماعت بھی کھڑی ہے تو خالی جائیں گے تاہرہ دیر استنجا کیا اور چلے گئے مسجد سے وہاں مسلم ہوتے ہوئے جبکہ یہ دعوت کے اتنا بڑا مرکز ہو سکتا ہے مطلب صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے آپ دیکھے ہوں گے کئی مسجدوں کے سامنے عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے آدمی اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں کہ ہم مسلمان نکلیں گے نماز پڑھ کر کے یہ دم کر دیں گے مطلب اگر اس کا اچھے سی انتظام کر دیا جائے اگر اچھے سی انتظام کر دیا جائے بھائی وہ بیٹھ جائیں دم کر دیا جائے اور یہ سارے چیزیں کیا جائے تو وہ صرف آپ کے دعوت کو ویسے ہی اثر انداز ہوں کے اوپر وہ اسلام بھی قبول کر سکتے ہیں اپنا جو اچھا کام دیا جائے توحید کا عقیدے کو پھیلانے کا وہ بھی مسجد سے بہت آسانی ہے میرے خال سے وقت کافی ہو چکا ہے میں شارٹ میں کوئی خاص پیغام شاہد بھائی مسجد کے کردار پر ہم شروع سے بات کر رہے تھے تو مسجد یہ مطلب ایسی چیز ہے جب مسلمانوں کو جمع کرنے والی مسلمانوں کو جمعیت کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شک دیمار ہوا وہ مسجد نہیں آ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراں فکر وہ کہاں گیا وہ مسجد میں نہیں دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوگی تو اس کے لئے وہ مسجد میں نہیں آ پایا اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر کوئی تکلیف ہے کوئی ذہنی پریشانی کا شکار ہے ڈیپریشن کسی کوئی نفسیاتی دباؤ ہے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کچھ پہننے کی ضرورت ہے وہ آ کر کے مسجد میں لوگ اس سے ملیں گے حال چال پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے بھائی ٹھیک ٹھاک ہو خیریا تو جب لوگ اس سے ملیں گے تو اس کی پریشانیوں کا پتہ چلے گا اور اس کا حل نکالا جائے گا اسی طرح سے آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے غلط کاریوں کا غیر اخلاقی چیزوں کا جب انسان لوگوں سے کنیکٹ نہیں ہوتا جب وہ جماعت کے ساتھ نہیں ملتا تو وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب مسجد میں آئے گا کنیکشن اس کا رہے گا پانچ ٹائم آئے گا تو کم از کم آدھا ایک پون گھنٹہ اگر وہ بتا کر جا رہا ہے تو اس کی دنیا کا زندگی کا ایک بہت بڑا وقفہ جو اس کے دن کا وہ مسجد میں گزر رہا ہے اچھے کام میں گزر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو بچایا جا سکتا ہے اصل میں دیکھئے میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا کہ کل حکم رائن و کل حکم مسولون ان رائیت ہی ہر انسان اپنے ماتحد کے سائیں سوال کیا جائے گا اپنی ذمہ داریوں کی طرح سوال کیا جائے گا اب جو بھی مساجد کی ذمہ دار ہیں مساجد خود اٹھ کر کے جا کر کے خیر کے کام نہیں کرے گی بلکہ مساجد کی ذمہ دار اور مساجد میں جو لوگ جڑے ہوئے لوگ ہیں اور مساجد کی مسلیان وہ سب لوگوں کو یا بننا چاہیے میں ایک ہی چھوٹی سی بات کہوں گا وہ یہ کہ مسجد جس طرح سے انسان اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے جس طرح سے اپنے گھر کو وہ اپنا گھر سمجھتا ہے مسجد کو بھی وہ اپنا گھر سمجھیں اور اس کے ساتھ جتنے بہتر طریقے سے معاملات ہو سکتے ہیں وہ سارے معاملات اس کو کرنے چاہئے ہیں جی بلکل اللہ کا گھر ہے اور اسی میں ایک چیز میں بھی ایڈ کر دوں کہ دیکھئے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مسجد یہ مسلمانوں کی جمعیت ہے انفرادی طور پر بہت بڑے پیمانے پر آپ انقلابی کام نہیں کر سکتے ہیں یہ اجتماع ہوتا ہے لوگ جڑے ہوتے ہیں ہر طرح کا خیر کا کام آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ذمہ داروں کیونکہ امام کیا وہ مجبور ہے وہ پابند ہے اور عام طور پر امام اس لائق رکھا نہیں جاتا کہ اس طرح کا جو کردار یہ ساری چیزیں وہ آسانی سے کر سکے اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ذمہ داروں گا میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی دیکھئے کل نا کل کیسا ہے نا آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ مسجد کے ذمہ دار کیوں نہیں بنے لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ بھئی آپ بنے تھے تو آپ نے کیا کیا آپ ذمہ دار تھے تو آپ کے ذمہ داری میں کیا ہوا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں اور یہ سوال ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے جس کو پل پل کی خبر ہے آپ نے کیا کیا آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ نے مسجد کا استعمال کس طرح کیا کس مقصد کیلئے کیا آپ جواب دینے کے لیے تیار رہیں آپ سبھی کبھی بہت بہت شکریہ ناظرین چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے میں آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں